موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وویورز ویسے تو میرا چینل فش ایکوئیرم کے بارے میں ہے لیکن تم کہ میں ساٹ پیک دوسرا مجھلہ پر رکھتا ہوں وہ ہے چکنز کا تو میرے ساتھ گھر میں ہے چکنز ابھی پچھلے دنوں مائی کا مہینے میں دو آزار بیس رمضان کے مہین میں عید پہ میں نے کافی دیکھا کہ میرے بھی چوزے مر گئے ایک بیماری کی وجہ سے جس کو رانی کیت کہتے ہیں انگلیش میں اس کو نیئے کیسل کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں عام طور پر مرگوں کے موں سے پانی نکلنے لگتا ہے غنودگی چاہ جاتی ہے وہ سست ہو جاتے ہیں خوراک وغیرہ نہیں کرتے باگ دورن کی بند ہو جاتی ان کا موں ہر وقت کولا سا رہتا ہے ان کے ناک سے اور ان کے موں سے پانی مہینے لگتا ہے اور یہ انتہائی سست اور غنودگی کی حالت میں ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ان کی جو بیٹ ہے پارٹی جو وہ ایک عجیب کلر کی ہو جاتی اور اس میں لیس سے پیدا ہو جاتی ہے یہ مسئلہ میں نے دیکھا یوٹیوب پہ بھی اور کافی سارے لوگوں کو ہیں اس کے لئے ہم نے بہت سے کچھ ٹرائی کیا دو تین میڈیسنز لیکن پھر بھی ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایڈوائز کیا کہ اس کے لئے میں تین صرف مانگواؤں لیڈر پلیک صرف کلشن پی صرف اور مقصصیدین آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دن میں تین بار ان کو تین تین کطرے پلانے ہیں ان کے موں میں ڈالنے ہیں اور اس سے انشاءاللہ یہ آپ کو ریزلٹ دو تین گھنڈے کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا اور اس طرح ہے کہ میں نے اپنے چوزوں کو پلائے پہرے تو میرے 28 چوزے مر گئے تھے اور بڑے مرجعہ بھی کیونکہ یہ بیماری سب پہ آتی ہے وائرس کی طرح لیکن بعد میں میں نے پھر ٹائی کیا جب مجھے پتہ لچالا تو باقی مر گئے ہو پہ تو ایک دن میں مجھے واضح فرق آیا دوسرے دن پہ وہ بلکل ریکاور ہو گئی ہیں لیکن اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مطلب ان کو ایک دن میڈیسن دیں یا دو دنوں اس کے بعد آپ سٹاپ کر دیں آپ نے ان کو یہ میڈیسن پورے ایک ہفتے تک دینی ہے پورے ایک ہفتہ تو انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ریکاور ہو جائیں گی دوسری بات یہ کہ آپ نے ان کے پینے کے پانی رکھنا ہے اور اس میں آپ نے دو لیٹر پانی میں آدھا چمچ نمک ایک پیاز ایک نارمل سائز کا چھوٹا سا اس کو چھاپ کر کے جس طرح ہم کباب وغیرہ اور کوفتوں کے لئے چھاپ کرتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے باریک کٹ کے اور پانچے عدد لیسن کے دھانے یہ اس کو آپ نے پیس کے یا چھاپ کر کے یا اس کا پیس بنا کے اس پانی میں ڈال کے آپ نے عبالنا ہے اور ٹنڈا ہونے کے بعد آپ نے روز وہی والا پانی آپ نے اپنی مرگیوں کو اور چوزوں کو فلانا ہے لیکن یاد رہے کہ آپ نے اس لانی کے دماری میں آپ نے نلکے کا پانی یا اس طرح عام پانی اپنے چوزوں کو یا مرگیوں کو پینے کے لیے نہیں دینا امید کرتا ہوں میرا یہ جو ہے نا میری پینیٹر کو کیا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ مجھے کافی فائدہ ہوئی ہے ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتائی ہے میں نے ان کو تینکیو کیا تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں کو بھی فائدہ ہو اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو کوئی کومنٹ ہو تو آپ نیچے مطلب کومنٹ کر سکتے ہیں اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ اللہ سے